اسلام لیکن بیٹیفول پیپر ہاپ یا سپٹ پر فائن ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج ہمارے گر میں نیاز برنگی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ویڈیو بنائی جائے آج بنانے جا رہے ہیں چنہ پلاو تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے دیکھ برنہ سٹارٹ ہوگی ہے ہاف کیجی آئل ڈالا ہے ہاف کیجی اس میں پیاس ڈالا ہے اب یہاں پہ نا ایک مسئلہ ہو گیا ہے یہ جو برنر ہے نا یہ چھوٹا ہے اس کی ایکولی ہیٹ نہیں لگ رہی تو یہاں پہ ہم بڑا برنر لے آئے ہیں تو شفٹ کرتے ہیں فلیم کے کلر چیک کریں تو ہم نے شفٹ کر لیا ہے تو اب ہم پیاس کو براؤن ہونے کے لیے چھوٹ دیتے ہیں تو باقی کے انگریڈینٹس میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پہ دیکھئے بسمتی چاول ہیں چھے کلو ان کو اچھی طرح دھو کے اور بھگو کے ہم نے رکھ دیا ہے دو کلو چنے ہیں چنوں کو ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھ دیا ہے اور جس پانی میں ہم نے بوائل کیا تھا وہ ہم نے بچا کے رکھ لیا ہے یہ ہم چاولوں میں یوز کریں گے اس میں صرف نمک ایڈ ہے باقی کوئی مسالہ نہیں ہے اس میں تو یہاں پہ دیکھئے پیاس براؤن ہو گیا ہے لسہ ندرک ہے کٹا ہوا سب سے پہلے اس میں گئے ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑی دیر ان کو سوتے کرتے ہیں تاکہ ٹیسٹ اچھے سے ڈیویلپ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھئے ایک کلو ٹیمارٹر تھے ہمارے پاس ہم نے ان کو پہلے سے کٹ کر لیا تھا یہ ڈال دیئے اور ساتھ ہی ہم نے سبز میٹچیں بھی ڈال دی اب اس میں باقی کی سپائسز بھی ایڈ کرتے ہیں گرم مسالہ ہے وہ ایڈ کر دیا فور ٹیبل سپون چلی فلیکس ایڈ کرتے ہیں ساتھ ساتھ چمہ یوز کرتے جائیں یہ نوہ مسالے جو ہیں وہ نیچے چپک جائے اور اب یہاں پہ سیون ٹو ایٹ ٹیبل سپون نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں اور اب یہاں پہ تھوڑی سی سابت لار میٹچیں ایڈ کرتے ہیں ان سے ٹیسٹ بہت مزے کا ہو جاتا ہے اور اب ڈالتے ہیں سفید زیرا اور یہ ہے سابت حشک دھنیا یہاں پہ دیکھئے دبل پیک بریانی مسالہ ہے ہمارے پاس تو دونوں پیکٹس میں ڈال دیتے ہیں اچھے آج کی ویڈیو جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یوری کیا ہوتا ہے کہ میں خود بناتی ہوں لیکن آج جو ہے وہ میں خود نہیں بنا رہی کیونکہ یہ دیکھ ہے اب اس پوائنٹ پہ ہم چنے ایڈ کرتے ہیں تو کہاں پہ تھی میں ہاں میں کہہ رہی تھی کہ امی جو ہے نا وہ ہمیشہ دیکھ بناتی ہیں تو آج میری امی اور میری باجی بنا رہی ہیں میں ایزا ہیلپر ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں میں اپنی ویڈیوز ہمیشہ بناتی تھی تو میں نے سوچا آج ان کی بھی بنا دوں تو یہاں پہ اب ہم نے ایبلی کا پلپ ایڈ کر دیا ہے یہ آفشنال ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو چنے والا پانی تھا نا وہ اس میں ہم ڈال رہے ہیں تقریباً تین کٹورے اس کے ہوئے ہیں باقی آٹھ کٹورے ٹیپ وارٹر ایڈ کیا ہے تو ٹوٹو ملاک کے گیارہ کٹورے پانی ایڈ ہم نے کیا ہے چھے کٹورے ہمارے پاس تھے چاول کے اور گیارہ پانی کے ایڈ کی ہیں اور اب اس میں تین کنور کیو ایڈ کر رہے ہیں یہ بھی آفشنال ہے آپ ان کو بھی سکپ کر سکتے ہیں اچھا جس کٹورے سے ہم نے چاول میئر کیے تھے نا اسی کٹورے سے ہم نے پانی کو میئر کر کے ڈالا ہے تو اب ہم اس کو کور کر رہے ہیں تاکہ پانی جلدی بائل ہو جائے تو یہ دیکھئے تھوڑی دیر بعد ہی بابلز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیتے ہیں ریسی پی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں بہت ہی مزے کپلاو بنا ہے یقین مانیں اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیس سبسکرائب کر دیں تو اب ہم اس کو دوبارہ سے کور کر رہے ہیں تاکہ دوبارہ سے بابلز آنا سٹارٹ ہو جائے جلدی سے اور پانی بھی تھوڑا سا ہشک ہو جائے تو تھوڑی دیر ہو گئی ہے اب ہم اس کو انکور کر کے چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھئے دھوان ہی دھوان ہو گیا کچھ نظر ہی نہیں آ رہا دھوان دیکھ مجھے ایک گانا یاد آ گیا ہے لیکن محرم ہے اٹلیس رمضان اور محرم میں گانے نہیں سنا چاہیے تو ریسپیکٹ محرم ہم اپنے بلاو کی طرف ہی توجہ دیتے ہیں تو یہ دیکھئے پانی جو ہے ہلکا سا ہشک ہو گیا ہے تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا سرکہ ایڈ کر لیں یہ بھی اپشنل ہے آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں تو بس پانی ہشک ہوتا ہے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے پانی ہشک ہو گیا ہے تقریبا تھوڑا سا پانی رہتا ہے اب اس کو بھی ہم ہشک کر لیتے ہیں اگر آپ یہی انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں جو ہم نے یوز کی ہیں تو یقین مانے بزار سے اچھا پلاو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں وہ بھی کم ٹائم میں تو آج کل دیکھ والوں کے پاس کافی رش ہے محرم چل رہے تو اس لئے وہ صبح آرڈر دو تو شام کو بنتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں بنا لیں تقریبا ہمارے دو گھنٹے لگے ہیں پلاو بنانے میں ہوتی کپڑا آپ کو یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے اس پہ ویٹ رکھا ہے تاکہ چاولوں کو اچھے سے دم آ جائے دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ رکھیں اس کے بعد فلیم کو آف کر دیں اور دس منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں ٹوٹل بیس منٹ کے لیے رکھیں دم پہ تو بیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو انکور کر رہے ہیں پھر سے دھوان ہی دھوان ہو گیا ہے اب دھوان ہتم ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے مزددار ہمارا پلاو تیار ہو گیا ہے وہ بھی کم ٹائم میں آپ اس کی لکنگ چیک کر سکتے ہیں دیکھئے چاول بلکل بھی نہیں ٹوٹے تو آج کی ویڈیو تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے فائدہ آپ کو پہنچا ہوگا کیچیو گائز ان در نیکس ون ٹیل دین اللہ حافظ